کیا آپ کو معلوم ہے get esteemed up کیا ہے؟ یعنی spoken English میں آپ کو کب بولنا چاہیے get esteemed up اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے get esteemed up کا مطلب ہوتا ہے to be very angry or upset کسی چیز سے یا کسی سے بہت زیادہ غصہ ہونا یا upset ہونا مان لیجی اگر آپ کو کہنا ہو اس چھوٹی سی بات پر بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے یا بہت زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ایک سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے there is no need to get esteemed up over trifle یعنی اس چھوٹی سی بات پر بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے یا بہت زیادہ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے مان لیجی اگر آپ کو کہنا ہو آپ کے بارے میں اس کی باتیں سننے کے بعد میں بہت زیادہ غصہ ہو گیا یا میں بھڑک گیا یا مجھے بہت زیادہ غصہ آیا تو ایک سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے I got esteemed up after hearing his talk about you یعنی آپ کے بارے میں اس کی باتیں سننے کے بعد میں بہت زیادہ غصہ ہو گیا یا میں بھڑک گیا ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ میں نے یہاں پر got کیوں بولا جبکہ ٹاپک میں لکھا ہوا ہے get تو فرنڈس میں آپ سے کہوں گا یہ سینٹینس پاسٹ کا ہے یعنی پاسٹ انڈیفنیٹ کا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاسٹ انڈیفنیٹ میں ورپ کا سیکنڈ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہاں جو ہمارا مین ورپ ہے وہ ہے get جس کا سیکنڈ فارم ہوتا ہے got یعنی اس ٹاپک کا استعمال آپ ٹینس کے اکورڈنگ کریں گے آپ کا سینٹینس جس ٹینس میں ہو اس ٹینس کے اکورڈنگ آپ get کا استعمال کریں گے یعنی فرسٹ فارم میں get سیکنڈ فارم میں got تھرڈ فارم میں got اور فورت فارم میں آپ getting جبکہ فیفت فارم میں gets کا استعمال کریں گے مان لیجی اگر آپ کو کہنا ہو بچوں کو سڑک پر دیکھ کر پولیس والا غصے سے بھڑک گیا یا پولیس والا بہت زیادہ غصہ ہو گیا تو اس سینٹینس کے لیے آپ کہیں گے the police got steamed up seeing children on the road یعنی سڑک پر بچوں کو دیکھ کر پولیس والا بہت زیادہ بھڑک گیا یا بہت زیادہ غصہ ہو گیا تو فرنس امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت شاندار طریقے سے سیکھا کہ get steamed up کا مطلب ہوتا ہے to be very angry یعنی بہت زیادہ غصہ ہو جانا یا بھڑک جانا یا بھڑک جانا